دوستو سدھو موسیوالا کے دھیروں گانے ابھی ریکورڈ ہونے باقی ہی تھے کہ لورین بشنوے نے سدھو موت کے گھاٹ اتار دیا ایسے میں اپنے بیٹے کی یاد تازہ رکھنے کے لیے فینس کو ان بچے ہوئے گانوں سے روبرو کرانے کے لیے پتا بلکور سنگھ اب آگے آئے سدھو کے ان گانوں کو ریکورڈ کرا کے کچھ سمیں کے انترال پر فینس کے سامنے پرستود کریں گے سدھو کے پتا آئیے بتاتے ہیں سدھو کے پتا نے ایسا کیا بیان دیا جسے سنتے ہی فینس بھاو کو اٹھ دوستو اگر آپ سدھو کو ایک لیجنٹ مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں سدھو اس سال اپنا نیا گانہ سوائیل ریلیز کرنے والے تھے اس سے پہلے ہی گینگسٹر لورین بشنوے کے گینگ کے لوگوں نے اسے موت کے گھاٹ پتار دیا پریوار نے فیصلہ کیا کہ سدھو کے بچے ہوئے گانے وہے ریلیز کریں گے ساتھ ہی وہے سدھو کی موت کے گم سے باہر بھی نہیں نکل پائے تھے کہ کسی شخص نے ان کے بیٹے کا ایس وائیل گانہ چھڑا کر اپنے نام سے ریلیز کر دیا جس کے بعد سدھو کے پتا نے آنم فانم میں فیصلہ کیا کہ 23 جون کو شام 6 بجے وہے ایس وائیل گانہ سدھو کے افیشل اکاؤنٹ سے ہی ریلیز کریں گے حالانکہ یہ الگ بات ہے کہ یہ گانہ ویوادوں میں فس کر بھارت میں بین ہو گیا ایسے میں سدھو کے پتا بلکور سنگھ نے ایک بیان جاری کر کہا ہے کہ میں اپنے پتر سدھو کو لگ بگ آنے والے پانچ سے سات سالوں تک زندہ رکھنا چاہتا ہوں سدھو کافی اچھا منڈا تھا جس کارن اسے لوگوں کو اتنا پیار ملا ایسے میں میں سدھو کے چاہنے والوں کو سدھو کے اس گانے سے محروم نہیں رکھنا چاہتا اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر چھ مہینے میں سدھو کا ایک گانہ ریلیز کروں گا حالانکہ سدھو کے کچھ گانے ریکورڈ کیے ہوئے تھے اور کچھ خالی سکرپٹ کی شکل میں تھے ایسے میں انہوں نے ریکورڈ کیا جانا ابھی باقی ہے ایسے میں پتا بلکور سنگھ نے کہا کہ ان گانوں کو بھی وہ ریکورڈ کروائیں گے ہو سکتا ہے کہ وہ سدھو موسے والا کے گانوں کو اپنی آواز میں ہی ریکورڈ کرا کر ریلیز کریں کیونکہ وہ حقصہ سدھو کے گانے گنگوناتے رہتے تھے اور سدھو اور ان کے پتا کی آواز بھی لگ بھگ کافی ملتے جلتی ہے ایسے میں امید تو یہی کی جا رہی ہے کہ سدھو کے پتا بلکور سنگھ سدھو خود اپنی آواز میں گانہ ریکورڈ کر کے لوگوں کے سامنے پرسط کریں گے دوستو کیا آپ سدھو کے بچے ہوئے گانے کو ان کے پتا کی آواز میں سننا چاہتے ہیں یا پھر کسی دوسرے شخص کے انسان میں ساتھ ہی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کو سدھو کا کون سا گانہ سب سے زیادہ پسند ہے نیشے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ایسی ہی تازہ ترین و روچک خبروں سے اپ ڈیٹ رہنے کے لیے آپ ہمارے چینل پبلک انفلوینسر کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں دھنیواد